اسلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کھیریت سے ہوں گے اگر آپ کو میری وائز اور ویڈیو کلیر آ رہی ہے تو پلیز آپ مجھے کمنٹ سیکشن بتا دیں جی آپ کے میسیج آ رہے ہیں کہ سر وائز اور ویڈیو کلیر ہے اوکے گوڑ ہو گیا اچھا بس ایک دو نے میسیج کرتی ہے تو بس ٹھیک ہے تو مجھے بتائیں کہ لازٹ کلاس پہ ہم نے کس ٹاپک پہ اپنی کلاس کو انڈ کیا تھا کس ٹاپک پہ ہم نے کلاس کو انڈ کیا تھا کوئی ہمیں بتائے گا ہیڈر فوٹر ہیڈر فوٹر ہم اے والے سیکشن کو دیکھتے ہیں جس نے ایک بھی اسائیمنٹ سمید نہیں کروایا ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے کلاس روم سے ریموو کر دیں گے کیونکہ باقی جو اسائیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ایزی سے کلاس روم چھوائن کر سکے جنہوں نے ایک بھی اسائیمنٹ سمید تو بھئے آپ کے بازے اگر ایڈمنٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کلاس کیوں لے رہے ہو بیٹا اگر آپ کے بازے اسائیمنٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ کلاس کیوں لے رہے ہو جیسے کہ یہ دیکھو انہوں نے اسائیمنٹ سمید کروایا ہوئے ہیں تو کچھ نے بلکل بھی اسائیمنٹ سمید نہیں کروایا ہوں گے جیسے کہ اگر ہم آتے ہیں یہاں پر تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا تو ان کو ہم کیا کریں گے ریموو کر دیں گے تو یہاں پر اگر میں ابھی ریموو کروں گا تو بہت زیادہ جیسے کہ یہاں پر علی عباس دیکھ لیں کوئی اسائیمنٹ علی رضا نے کوئی اسائیمنٹ سمید نہیں کروایا ہوا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پر آم نے افزل نے نہیں کروایا ہوا نایا زہیب نے نہیں کروایا ہوا انیس افریدی نے نہیں کروایا ہوا اینی آصیف نے نہیں کروایا ہوا ٹھیک ہے اقصہ اقصہ نے کروایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایک بھی اسائیمنٹ سمید نہیں کروایا ہوا تو ہم کیا کریں گے ان کو کلاس سے ریموو کر دیں گے then تاکہ space آ سکے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں top سے ہم start کرتے ہیں 2 منٹ کی ہم یہ activity کریں گے then اس کے بعد پھر ہم اگر ہم دیکھیں تو 1,2,3 یہ کسی کسی نے بھی یہ assignments ہمیں نہیں کروایا ہوا تو یہ 1,2,3 ایک ہو گیا ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہو گیا 2 little moons ہو گیا ٹھیک ہے 1,2,3 اس کو ہم نے کیا کیا remove کر دیا اور اسی طرح سے ہمارے پاس دوسرا کون سا تھا 2 little moons 2 little moons کو بھی ہم نے کیا کیا remove کر دیا تو at least کیونکہ ہمیں بہت سارا access پر لائے عبدالحادی عبدالحادی نے بھی کوئی assignment submit نہیں کروایا ہوا تو عبدالحادی کو بھی ہم نے remove کر دیا ٹھیک ہے جنہوں نے ایک آدھا assignment submit کروایا ان کو تھوڑا سا بھی ہم chance دیں گے ٹھیک ہے عبدالمارج اچھا انہوں نے جیسے کہ یہ paint کے کروایا میں تو ان کو ہم بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں ابوبکر زہیب زہیب نے بھی کروایا ہوا ہے افشان رضا تو اس کو ہم delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جن کا کلاس روم جوائن نہیں ہو رہا تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ کلاس روم ایک ایک کوڈ کو ٹائپ کریں گے تو وہ کلاس روم میں ایڈ ہو جائیں گے اچھا اس نے ایک کروایا ہویا تو اس کو ابھی اس لئے ہم skip کر دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک assignment کروایا ہویا علی عباس نے کوئی assignment نہیں کروایا ہوا علی عباس کو ہم delete کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نافذر جو کلاس روم سے delete ہو جائیں گے وہ دوبارہ سے enter نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ یہ بہت آپ نافذر ٹھیک ہے انایا زہیب ٹھیک ہے اینی عاصف اکسہ زیشان اکسہ زیشان نے ایک assignment سمیٹ کروایا ہوا تو اس لئے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں آیان عباسی آیان عباسی نے کوئی نئی assignment کروایا ہوا ٹھیک ہے جنہوں نے ایک بھی کروایا ہوا ہے اس کو ہم نے آئیشہ vlogs تو ایک کروایا ہوا ہے انہوں نے بی کریٹیو نے بھی ایک کروایا ہوا ہے تو جن کا کلاس روم کا ایشو آ رہا ہے تو وہ کلاس روم اے سیکشن اے کا کوڈ وہ ٹائپ کریں گے تو وہ کلاس روم میں ایڈ ہو جائیں گے آمنم ہو گا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ویسے بھی پہلے بھی کر سکتا ہے جسٹ آپ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو آئیڈ ہو ٹھیک ہے everything is possible جنہوں نے ایک بھی assignment submit کروایا ہوا ہے ان کو ابھی ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے بالکل بھی assignment submit نہیں کر رہا ہے فران اکبر ٹھیک ہے تو ان کو ہم remove کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ time ہو چکا ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فار ایڈ ٹیڈ تو کافی ہم نے کچھ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ سر ہم نے assignment کیوں ہیں but classroom میں ایڈ نہیں ہو پا رہے تو یہ لیں ان کے لئے good news ہے کہ آپ classroom میں ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے classroom section ایک ایک کوٹ سے آپ ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے hacker تو hacker نے ایک جمع کروایا ہوا ہے ہاشم عالم نے ایک بھی نہیں کروایا ہوا ہاشم عالم کا ہم remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے hacker ہاشم عالم ٹھیک ہے اور یہاں پر حانیاں شفیق ابھی تو یہ ہم نے ایک classic remove کی ہیں then آگے جا کے یہ تمام ہوگا ٹھیک ہے ہانیاں شفیق نے ایک کروایا ہوا ہے حسن علی نے ایک بھی نہیں کروایا ہوا حسن عمران نے بھی نہیں کروایا حسن علی اور حسن عمران تو یہاں پر ہم آتے ہیں حسن علی حسن علی کون سے والا ہے second والا حسن علی اور حسن عمران اوکے حسن عمران دوسرے والے پہ انہوں نے کروایا حسن رضا حسن رضا نے کوئی نہیں کروایا ہوا ٹھیک ہے حسن شہزاد نے کروایا ہوا ہے ہنہ خان نے کروایا ہوریا گلد نے کوئی نہیں کروایا ہوا موریا گلد ٹھیک ہے اور اسی طرح سے انہوں نے بھی کروایا ہوا ہے عمران ایدی عمران ایدی نے بھی کروایا ہوا ہے اور جیسا تو ٹھیک ہے کامران خان نے کوئی نہیں کروایا ہوا کامران محمد سلطان نے کوئی نہیں کروایا ہوا ٹھیک ہے کامران خان نے نہیں کروایا ہوا اور کامران کامران محمد سلطان نے کوئی کروایا ہوا تو یہ کچھ ہم نے سیکشن ایک ہے ابھی بعد میں بس ایچ والوں کو ہم کرتے ہیں ایم والوں کو محمد خان محمد قلسم خان کے بعد انہوں نے ایک ایک کروایا ہوا ہے تو اس وجہ سے ابھی ان کو ہم چھوڑتے ہیں اور محمد حسین کرانی انہوں نے بھی کروایا ہوا ہے محمد حضیفہ نے کوئی نہیں کروایا ہوا تو محمد حضیفہ تو محمد حضیفہ کو ہم کیا کرتے ہیں ریموو کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے مہد اجتیاق نے کروایا ہوا ہے آپ کے ساتھ نے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ بعد میں کوئی ایسا نہ کہے کہ سر میں نے کروایا ہوا تھا ماریہ گل مہر چان ماریہ گل ماریہ مگل ہے ماریہ مگل اور مردیا تو بائیو اور وینو کے جو کلاس روم میں ایڈ نہیں ہو پا رہے تھے وہ کلاس روم سیکشن ایک اکورڈ انٹر کریں گے تو وہ ایڈ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے مہک میمن جنہوں نے ایک بھی اسائیمنٹ جم سمیٹ نکڑا ہے ان کو ریموو کیا گیا ہے ٹھیک ہے باقی بھی ہم کریں گے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے باقیوں کو بھی اگر ہم آہستہ آہستہ کریں گے ٹھیک ہے محمد بلال محمد بلال نے نہیں کروایا وہ کوئی محمد بلال محمد عمران محمد عمران نے محمد ماز محمد عمران اور محمد ماز ریحان چلو بھائی بہت ہے انہیں ناصر ناصر نے بھی نہیں کروایا وہاں تو بس اب اسی طرح سے ہم جو آسائیمنٹ نہیں کر رہے ہوں گے ان کو ہم سیمپل سا محمد ناصر ہے محمد ناصر ہے محمد ناصر ہے محمد ناصر کے بعد تائکوری نیائر اور نازیہ کلسو کلسون بھی اے رحمان انور جو کلاس روم سے ایڈ ریموو ہو جائیں گے وہ دوارہ سے ایڈ نہیں ہو پائیں گے اتنا میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے چلیں تو کچھ ہم نے سٹورنٹ کو کلاس روم سے ریموو کر دیا تاکہ جو کچھ ایسے سٹورنٹ تھے جن کے باربر میسج اور کول آ رہا تھے کہ سر ہم کلاس روم میں ایڈ نہیں ہو پا رہے ہم نے یہ دیکھیا اسائیمنٹس کی ہوں ہیں بڈ کلاس روم فل آ رہا ہے تو ان سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ کلاس روم سیکشن اے کا کوڈ ٹائپ کریں گے تو اس کے اندر آپ ایڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ابھی کتنے سٹورنٹ سے ایڈ ہو سکتے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس دو سو تیرہ یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اس میس کہ بیس سے تیس سٹورنٹ ایزی سے ایڈ ہو سکتے ہیں بیس سے تیس سٹورنٹ ابھی بھی یہاں پر ایڈ ہو سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم آگے بھی کریں گے ابھی تو سیکشن اے کو کیا ہے سیکشن بی سی ڈی ای ای ایف اس طرح سے ہم سب سیکشنز کی اوپر کام کریں گے تو اسائیمنٹ بھی آپ کے دیکھ لیتے ہیں آج آپ نے کتنے اسائیمنٹ ہمیں سممیٹ کروائے ہیں ٹھیک ہے کتنے ایسے سٹورنٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اسائیمنٹ جو ہے وہ کوشش کریں کہ سٹریم پہ بھی اپلوڈ کریں اور کلاس روم میں بھی اپلوڈ کریں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے سٹریم پہ اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے سٹریم میں میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہوتی ہے آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے آپ نے بس جہاں پر ایک کلک کرنے وہاں پر آپ نے دو کلک کرنے تو آپ وہ فائل سممیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ہوم کے ٹیپ کے اندر ہیڈر فٹو دیکھ لیا تھا یہ جو ہوم کا ٹیپ ہے سب سے ایمپورڈی ٹیپ آپ کا یہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہوم کا ٹیپ کلیر ہو گیا انسٹ کا ٹیپ کلیر ہو جائے گا تو اٹس مینز کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں ہوم کے ٹیپ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح سے فونٹ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں فونٹ کا سائز چینج کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم اپنے فونٹ کا کیس چینج کر سکتے ہیں کیس آپ نے پڑھے تھے اسی طرح سے آپ نے بال اٹیلک انڈر لائن دیکھا تھا الائیمنٹ دیکھی تھی سٹریک تھو دیکھا تھا سب سکریپ دیکھا تھا سپر سکریپ دیکھا تھا بارڈر دیکھے تھے آپ نے فونٹ ایفیکٹس وغیرہ دیکھے تھے کس طرح سے آپ اپنے فونٹ کا افیکٹ چینج کر سکتے ہیں بلٹس دیکھے تھے نمبرنگ دیکھی تھی پیراگراف سپیسنگ لائن سپیسنگ آپ نے دیکھی تھی ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آگے فردر یہی تمام چیزیں یوز ہوں گی زیادہ ٹائم ہمارا ورڈ پہ ہی لگے گا سب سے زیادہ ٹائم ہمارا ورڈ اور ایکسل پہ لگے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ کو پاور پائنٹ آپ نے 20-30% پاور پائنٹ آپ نے سیکھ لیا تو اس میں جھوٹ نہیں اگر میں بولوں کہ آپ نے تھوڑا سا سیکھ لیا بیسک تو وہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ نے لکھنا ہے تو یہی تمام چیزیں بولٹ اٹیلیک انڈر لائن وہاں پر آپ کو عطایا جائے گا کہ کونسی چیز کہاں پر ہے کیونکہ باقی ہم نے سبسکریپ آپ کو بتا دی کہ سبسکریپ کیا کام کرتا ہے سبسکریپ کیا کام کرتا ہے پیڑاگراف سپیسنگ کیا کام کرتا ہے فونٹ کلر کس طرح سے چینج ہوتے ہیں کسی اوبجیک کی اگر آلائیمنٹ چینج کرنی ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹیکس کی آلائیمنٹ چینج کرنی ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ٹیک ہے ٹیکس کا کلر چینج کرنی ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں شیپ کا کلر چینج کرنی ہے وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں شیپ میں اگر کچھ لکھنا ہے تو وہ کس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں پچھر میں کچھ لکھنا ہے تو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے بتا دی ہیں تو یہ اگر آپ بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو بس use کرنا ہم نے بتانا ہے کون سی چیز کہاں پر ہے باقی آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ shape circle لینا تو کس طرح سے لے سکتے ہیں square لینا آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں multiple object کو آپ نے سلیک کرنا ہے تو کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ نے دیکھ لئے ہیں ٹھیک ہے تو assignments بھی آپ کے دیکھتے ہیں تو میں آپ سب سے یہی بولوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ اپنے کیا کہتے ہیں home insert tab کو اچھے سے اچھا کریں تمام چیزیں easy سے سکھیں ہائے ہائے یہ جو اس طرح کے عبدالحادی جیسے یہ بچے ہیں تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ بہت جلدی remove کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر its means کہ میں اس لئے کہتا ہوں تاکہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہوتی یہاں پر اور اس کے علاوہ کوئی ایسا issue نہیں ہے وہاں پر تھوڑا سا time لگتا ہے ٹھیک ہے تو گوڈ ہو گیا لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں بہت سارے students ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ سر ہم assignment submit کروا رہے ہیں بہت وہاں پر جا کے اس کا layout change ہو رہا ہے تو کوئی ایسا issue نہیں جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھیں layout جیسے ہی میں اس کو enable editing پر click کروں گا تو یہ میرے پاس بلکل set ہو جائے جس طرح سے آپ نے بنایا تھا تو یہ alignment بغیرہ تھوڑی سے آپ نے set نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے اس کو set کرنا چاہیے تھا آپ کو بٹ اگر چلے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں انہیں outline کا even کے outline کا color بھی change نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے outline کا color بھی change نہیں کیا ہوا تو یہ تھوڑا سا آپ common sense سے use کیا کریں آپ کام کو جتنے دل لگن کے ساتھ کریں گے تو آپ لوگ کے لئے ہی best ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کام کیا ہے آپ نے کام کیا ہے جب 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 آپ نے بہتر کر سکتے ہیں آپ کو ایک چیز میں نے بولی تھی کہ جب آپ نے یہ design بنانا ہے اس کو بنانا ہے اس کو بنانے سے پہلے آپ نے اپنی پیج کی auditation کو کیا کرنا ہے change کرنا ہے certificate جو آپ کو provide کیے جاتے ہیں جو آپ کے پاس certificate ہوں گے ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کے پاس protet میں protet میں نہیں ہوتے landscape میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس by default جو ہمارے پاس document آ رہا ہوتا ہے یہ protet کے face میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے جس اپنے پیج کا layout change کرنا تھا کیا اس کی auditation کو change کرنا تھا protet سے landscape میں کرنا تھا سمپل تھا باقی کام وہی کرنا تھا اب اس کو آپ مزید کتنا اچھا کر سکتے تھے وہ آپ کی اوپر depend کرتا ہے ہم نے shapes کے effect وغیرہ یہ تمام چیزیں transform rotate وغیرہ ہم نے پڑھے تھے shadow reflection تو یہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں وہ آپ کی اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہو تو سب سے main یہ ہوتا ہے کہ یار جو میں نے یہ کام کیا ہے تو میں نے آپ کو دن بھی کہا تھا جو آپ کام کرتے ہو اس کو at least print out نکلوایا کریں اس کا print out نکلوایا کریں باسمیاری ہے جب آپ اس کا print out نکلوایاں گے تو آپ کو اس کی جو mistakes ہوں گی ان کا پتہ چلے گا ٹھیک ہے آپ نے paint پہ کام کیا آپ نے word پہ کام کیا ٹھیک ہے آگے آپ excel پہ کام کریں گے canva پہ تو at least اس کا print out نکالا کریں ٹھیک ہے آپ ماما کو بولیں بابا کو جب print out نکال کے بابا لائیں ماما لائیں تو ان کو دکھائیں کیا یہ صحیح ہے مجھے بتائیں اس میں مجھے کیا مزید بہتر کرنا چاہیے جب وہ physical document ہوگا تو آپ کو proper آپ کو پتہ چلے گا کہاں پہ میں نے mistakes کی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آج جو آپ کو بولا ہے کہ آپ جو بھی جیسے آپ نے cv بنائی تھی application certificate آپ اس کا print out نکلوایاں تاکہ آپ کو idea realize ہو کہ آپ کہاں پہ mistakes کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ mistake کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو بھی آپ assignment کریں اس کا لازمی print out نکلوایا کریں تاکہ آپ کو ایک idea ہو ٹھیک ہے اب یہاں program آتے تو یہ دیکھیں ان کا جو ہے انہوں نے جو page کا layout ہے وہ کیا ہے rotate میں ہی ہے تو اس کا آپ کو بتایا تھا layout میں جا کے آگے جا کے آپ نے پڑھنا تھا landscape کرنا تھا simple سا تو آپ کے سیٹیفیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a4 اور landscape کے format میں ہوتا ہے یہ آپ کے سار ہے دیکھا اچھا اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کا یہ دیکھیں پورا out ہو جائے گا باقی بہت اچھا آپ نے بنایا ہوئے میں یہاں پر آتا ہوں group کیا ہوئے اس کو ungroup کر لیتے تھوڑی دیر کیلئے چھلے group ہی رہنے دیتے ہیں میں نے اس کو group اب میں یہاں پر اس کو click کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں click کرنے پہ یہ کوئی بھی by chance delete ہو سکتا ہے یا اس کی position change ہو سکتی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اگر آپ کو اس دن میں بتا یا تھا کہ ms red کے طرح اگر آپ template دیکھیں تو وہ تمام کے تمام 90% جو ہے وہ کیا جو بھی design بنا ہوتا ہے وہ header میں بناتے تاکہ user اپنے document کو easy edit کر سکے ٹھیک ہے user easy edit کر سکے اب جو یہ چیز ہے اگر کسی کو ms word صحیح سے use نہیں کرنا آتا اور اگر وہ آگے پیچھے کلک کر کے آگے پیچھے کر ہو جائے تو پریشان ہو جائے اگر آپ اس کو کیا کرتے header میں کرتے تو یہ آپ لوگ کے بہت اچھا ہوتا design کوشش کریں کہ header میں کریں تاکہ اس کو easy move نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے ungroup کر دیا ٹھیک اس کو upset کیجئے گا آپ کو assignment جو دی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا بتایا بھی جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں میرے کی mistakes مجھے لگتے ہیں اس mistake کے بعد آپ print out نکلوائیں تاکہ آپ کو اچھا لگے گا آپ print out نکلوائے دکھائیں گھر میں کہ یہ چلو میں آپ کو سکھاتا ہوں تو بہت ساری چیزیں جیسے آپ ورڈ سٹارٹ کیا تھا آپ میں کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نے ورڈ یوز کیا ہو ہے تو آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہو رہا ہو گا کہ آپ نے کتنی نیو چیزیں سیکھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمی ایس ورڈ میں کیا کیا کام کر سکتے ہیں وہ کب پتہ چلے گا جب آپ خود پریکٹیکل کریں گے آپ خود پریکٹیکل کریں گے تب ہی آپ کو ریلائز ہوگا آتر وائز آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تب تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم یہاں پر آتے ہیں اور میں نے اس کو کیا کر دیا یہ میرے پس انگروپ ہو گیا اب یہ دیکھو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ آپ کو بتا کس طرح کیا جاتا ملٹی پاس فورمیٹ پر آتا ہوں شیپ ایفیکٹ میں آتا اور یہاں پر آتنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا 3D look میں change دیکھ تو کون سا زیادہ اچھا ہے یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں دیکھ رہے آپ اب یہاں پر آگر آپ دیکھیں جو بھی آپ کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھ یہاں پر آتے ہیں اس کو آپ نے کہ کر دیا اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا shadow دے دیتے ہیں تو وہ اور تھوڑا سا وہ کیا ہوگا آپ کا اچھا لگے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ آپ کی اوپر depend کرتا کام کس طرح سے کرتا جب ایک دفعہ آپ چیزیں use لیفٹ لیشیپ زیادہ اچھی لگ رہی یا رائی لیشیپ تو یہ چیزیں آپ بتا دیں گی ہیں چیزیں آپ کو پڑھا دیں گی ہوئی ہیں اب آپ نے اپنے mind سے کام کرنا ہے کیا آپ اپنے document کو زیادہ سے زیادہ کیسے خوبصورت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی آپ نے ابھی تک آج کلاس کے بات آپ نے کیا کرنا ہے جتنے سیٹ کریں اس کو اگن سممیٹ کرتے ٹھیک ہے اس کو پروپر سیٹ کریں بہت سارے چیز ہیں اس ٹیم آپ نے mistakes کیوں گی اب mistakes کا آپ کو آئیڈیو ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ correct کر سکتے ہیں صحیح کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سیٹ کریں اور اس کا print out جتنے بھی assignments ہیں ان کا print out نکل وائن تا کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کہاں کہاں پر mistakes کی ہے اور جو کام آپ نے کیا ہے وہ آپ نے گھر پہ اپنے بابا کو لازمی دکھائیں اپنی ماما کو دکھائیں ٹھیک ہے تا کہ ان کو پتا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں تو اس کو آپ مزید بہتر کر سکتے بہت اچھا آپ نے بنایا ہے کلر وغیر آپ نے سب نو ڈاؤ اس میں کیا آپ نے صحیح نہیں ہے بہت اچھا بنایا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو سب چیزوں کو اچھا اب یہ پر آپ نے یہ دیکھے یہ پر تھوڑا سا آپ نے اس کو شیڈو کیا اس کو آپ سیٹ کر دیں یہ دیکھیں اب سیٹ کرنے میں تھوڑا سا اگر آپ کو ایشو آتا ہے تو آپ نے دونوں کو اس چیز کو سیلیک کیا فورمیٹ میں آئی 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 شیڈو نو شیڈو ریفلیکشن نو گلو بغیرہ سوف ایج بغیرہ کچھ بھی نہیں تو یہ کیوں اس طرح سے آ رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیشہ جب گرافیکل ہم کام کر رہے ہو تو اس کو زوم کر کے کرتے تاکہ ہمیں کوئی بھی پرابلم نہ ہو فارمیٹ اور اس کو اپنے کرتے ہیں گروپ تو آپ یہ دیکھیں بالکل ایک ریٹ ہو گیا ہے دیکھ رہے آپ تو تھوڑا سا ٹائم ڈیفینٹ لگے گا مہنت ہوگی آپ کی برٹ وہ چیزیں آپ کے کونسرٹ کلیر ہو جائیں گے اب یہ چیز اگر آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے اب آپ کیا کرتے ہیں ایک سیکشن بناتے ہیں جس طرح سے آپ کو پینٹ کے اندر بتایا تھا کہ آپ کی پورٹ کرتا ہے کہ آپ کام کو کتنا ایزی کرتے ہوں کمپیوٹر میں کام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو سیف کریں اور کام میں زیادہ زیادہ ایفیشنسی مینز کی کام میں زیادہ سے زیادہ ہے اس کو بہتر کر سکیں اب آپ کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک اوبجیکٹ کو آپ اچھے سے بنا لیں اب آپ کو باتا کہ یہ ڈیسائن ہے ڈاپ والا سائیڈ بھی سیم ہے اور باٹم والا سائیڈ بھی سیم ہے بس تھوڑا سا کیا اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ریفلیکٹ کرنا پڑے گا میں اس کو فلپ کرنا پڑے گا آپ نے ایک چیز اچھے سے بنا لی گروپ وغیرہ کر لیا اس ہی کو آپ نے کیا کر دیا کاپی کیا روٹیٹ کیا اور اس کو فلپ کر دیا اب وہ آپ کو پتا چلے گا جیسے کہ اس ایمیج کے اندر اس ڈیزائن کے اندر ایسا ٹاپ اور باٹم والا سین جو ہے وہ سیم ہے جس وہ کیا ہوا ہوئے فلپ ہوا ہوئے تو یہ سب چیز ہیں جیسے کہ اگر میں تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھاؤں میں نے اس کو یہ سیلیک کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں نے سیلیک کر لیا اور اس کو میں نے کہا الائنڈ ٹاپ اور ایک ایک کر کے کہ میں ان سب کو کیا کرتا ہوں گروپ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی پرابلم نہ ہو اس کو میں نے کہا اے الائنڈ ٹاپ اور یہ جو اچھا گروپ اچھا یہ میں نے گروپ کر دیا اب یہاں پر میں نے یہ کیا کیا اس کو ڈیلیٹ کر دیا نیچے مجھے بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب چیزا کام کرنے کی اب میرے اوپر ہے کہ بھائی مجھے تو کام سمارٹ وے سے کرتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول وی نیچے آتا ہوں اس کو نیچے لے کے آتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا اب میں کیا کروں گا یہاں پر فورمیٹ میں آتا ہوں اور میں نے اس کو کیا کر دیا آپ دیکھیں ہو گیا روٹیٹ یہ اس طرح سے ہو گیا آپ اس کو آپ نے کیا کر دیا فلیپ اور ریزولٹر یہی چیز تھی یہ دیکھیں ایسے ہی تھا ٹھیک ہے ایسے ہی تھے نا تو آپ آپ اپنے سمارٹ وے کو یوز کیا کر رہے ہیں اپنی سمارٹنس کو یوز کیا کر رہے ہیں کہ آپ کام کو کس طرح سے بہتر جتنے بھی آپ کو ٹاز دیا جاتے ہیں اگر آلام سے آپ بیٹھ کے بنائیں گے تو ہارڈلی ٹھائٹی فورٹی منٹس کا آپ کام دیا جاتا ہے تو وہ دو دن کے اندر فورٹی اٹھ آٹس کے اندر اگر ہم کہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ایزی سی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جب تک یہ کورس چل رہا آپ کو کہہ ہے کہ آپ یہ ٹک ٹاک گیم کھیلیں لیکن ایک ٹائم ایک ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں کہ بھائی مجھے ڈیلی ٹائم دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی سکس ٹو نائن کلاس ہوتی ہے سک ٹو ایٹ کلاس ہوتی ہے تو سکس ٹو ایٹ جیسے کلاس نہ ہو اس دن آپ بیٹھ کے اسائیمنٹ کریں یا اس دن آپ کا کوئی اور ہوتا ہے تو جس ٹائم آپ فیڈیو ہوتے آپ نے شنیل ایسا بنائیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو بچوں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں تو آپ کی پرٹیمنٹ کرتے ہیں نو ڈاوٹ بہت اچھا بنائے آپ نے بیٹھا تو آگے چلتے ہیں گوڈ ہو گیا لیکن سب نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو انہوں نے تھوڑا سا چینج بنایا ہوا ہے دیکھتے ہیں گوڈ گوڈ ہو گیا یار گوڈ اچھا اب یہاں پر اگر آپ دیکھو تو یہ کیا ہوگا وہی چیز ہے کہ آپ نے اس کو کیا کیا ہوا ہے میں اس کو چلو ایکسپورٹ کرتا ہوں میں نے اس کو پی ڈی اپ میں ایکسپورٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں سیٹیفیکٹ اور میں نے اس کو ڈالنوڈ سکنڈری کر دیا اور پبلش آپ دیکھئے گا آپ کو آئیڈیا نظر آئے گا یہ کام کیا یہ انہوں نے کیا ہیڈر میں یوز نہیں کیا ہوا تھا میں ان سب کو سلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کس طرح سے آپ سلیک کر سکتے ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے گروپ سلیکشن پہ آن پہ آکے دیکھ لیا ہم نے یہ گروپ ہوا ہے یہ گروپ نہیں ہوا ہوا تو یہاں پہ آپ نے کیا کیا کنٹرول کی پریس کر کے ان سب کو ہم نے کیا کر لیا سلیک کر لیا اور اس کو میں نے کیا کر دیا گروپ کر دیا اوکے اور اس کو اور اس کو دونوں کو آپس میں گروپ کر دیا یہ لے یہ ہمارے پر پورا گروپ ہو گیا یہ دیکھیں اچھا انہوں نے یہ بورڈر یوز کیا ہوئے یہ انہوں نے بارڈر یوز کیا ہوا ہے میں نے کیا کیا اس کو سلیک کیا کنٹرول سی ہیڈر پہ آتا ہوں ڈبل کلک کیا اور کنٹرول و ٹھیک ہے اور اس کو میں کیا کرتا ہوں سیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے تھوڑا سا وہ ڈیزائن میں اس کو بلکل ویسا یہ دے یہاں پہ آتا ہوں اور اس کو میں نے کیا کر دیا ڈیلیٹ کر دیا اب آپ کو یہ لگے گا لائٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں پر فائل ایکسپورٹ اور میں اس کو دونوں آپ دیکھیں گے میں نے اس کو کر دیا رزوان ٹھیک ہے تاکہ آپ کو نام سے بھی آئیڈیا ہو جائے ٹھیک ہے پبلش کر دیا اب ایک یہ تھا اور یہ تھا یہ دیکھیں وہ تھوڑا سا آپ کو اسی ساب سے سیٹ کرنا پڑے گا باقی لائنز کے علاوہ مجھے بتائیں کوئی آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے وہ گروپ کرتے وقت آپ نے جس طرح سے اوبجیکٹ لیوں گے تو اس کی بیک ورڈ اور فورورڈنگ وغیرہ سیٹ کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آیا تو ڈیزائن اب ڈیزائن کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کے پاس ایزی سے اب میں یہاں پڑھاتا ہوں تو یہ ہی دیکھیں اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا وہ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیوں کیوں کہ یہ تو آپ کا کام پر بنا ہوا ہے ہیڈر میں لگائے ہوئے اب جس کو پتہ ہوگا کہ یار مجھ اس کا کلر چینج کرنا ہے یا اس کی پوزیشن چینج کرنی ہے وہ دن دو ہی پرسن کر سکتا ہے جس کو پتہ ہوگا چیزوں کے بارے میں جس کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا وہ آپ کے پر بیٹھ کرتا ہے گوڈ ہو گیا اب دیکھو نا ہر کسی نے اپنے حساب سے کام کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا آپ کے لیا اوٹ چینج آ رہا ہے گبرانہ بلکل بھی نہیں آپ نے نرویس ہونے کی ضرورت نہیں جس طرح سے آپ نے بنایا ہوگا جب میں چیک کروں گا تو میرے بلکل ویسے ہی آئے گا جیسے آپ نے بنایا ہوگا اب یہاں پر یہ دیکھو انہوں نے گروپ نہیں کیا گروپ کیا ہوا لیکن صحیح سے نہیں کیا ہوا آپ یہ دیکھیں نا آپ کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کو کتنا بہتر کرتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کام کر رہے ہوں اپنی ماما سے پوچھ سکتے ہیں اپنے بابا سے پوچھ سکتے ہیں پروپر ویسے آپ نے کام کرنا ہے کہ یہ آپ ان کو دکھائیں سمیٹ کرنے سے پہلے آپ ان کو دکھائیں ماما یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا ہے یہ صحیح بنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ خود آئی ڈیو ہو رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو آپ سیٹ کیسے کر سکتے ہیں اب آپ کو بیک بڑھ فور بڑھ وغیرہ پڑھایا ہوئا ہے میں آپ کو باہر پر بتا رہا ہوں کہ ہمارا سب سے زیادہ جو ٹائم لگے گا وہ ایم ایس ورڈ پر لگے گا ہم اتنا زیادہ ٹائم نہ کیلما پر دیں گے نہ پارپوائنٹ میں دیں گے نہ ایڈ اول ایس ورڈ پر دیں گے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ لوگ سیکھ چکے ہیں یہ سب چیزیں آپ لوگ سیکھ چکے ہیں جسٹ وہاں پر میں آپ کو بتانا ہوگا کہ کونسی چیز کہاں پر ہے جتنا بھی آپ نے سینٹیفیکئر اب بھی آپ نے بنایا ہے تو وہ سب چیزیں آپ کام کر سکتے ہیں یہ دکھیں مجھے بتاؤں کونزا پہلے والا اچھا لگ رہا تھا یہ والا اچھا لگ رہا ہے پرس والا اچھا لگ رہا تھا یا آپ بچے لگ رہے ہیں اب اس کو اب مزید اب ایک چیز اور اب اس کو مزید سیٹ کر سکتے ہو کس طرح سے سیٹ کر سکتے ہو میں بھی تھوڑا سا الائممنٹ میں ایشو آیا ہو تو میں اس کو الائم کیا کر سکتا ہوں سینٹر تو یہ دیکھیں بلکل سینٹر میں آ جائے گا تو یہ تمام چیزیں جب آپ کام کرنے ہوگے تب آپ نے ایمپلیمنٹ کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کام کو بہتر کر سکوں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ جتنے بھی کمنٹس کرتے لیں گے میں آپ کی کسی بھی ایک کمنٹ کا جواب نہیں دوں گا میں نے یہ سوچ لیا ہو ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہویا ہے انہوں نے پروٹیٹ میں بنایا ہویا ہے اب پیج کو آپ کو بتا رہا تھا اچھا کام کیا ہویا ہے بھٹ آپ کو اس کو لینڈسکیپ میں کام کرنا تھا موڈ ہو گیا اب یہاں پر انہوں نے لینڈسکیپ میں کام کیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں وہی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا دیکھ رہے ہیں آپ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پر کلک کیا اور کیپورڈ سے ڈھلیر کیپریس کر دیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنی بڑتی ہیں بہت اچھا کام کیا ہویا ہے انہوں نے یہ دیکھے تھوڑا سا اس کو وہ ڈیبل دے دیا ہویا ہے یہاں پر یہ آؤٹلین کی ویسے تھوڑا سا ٹیکس آپ کا خراب ہو رہا ہے بیٹا اس کو تھوڑا سا دیکھو ٹھیک ہے ایک چیز میں نے مجھے بتاؤ صحیح ہم نے ٹیکس بوکس سے یوز کیا ہویا اب کوئی ایسا بندہ ہے آپ نے یہاں پر ٹیکس بوکس یوز کیا ہو اس کو پتا یار کسی چیز کو سلیک کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اب وہ ٹیکس لکھنا چاہتا ہے اب وہ ٹیکس یہاں پر لکھی نہیں پائے گا وہ تو یہاں پر ٹیکس لکھ ہین ہی سکتا اب وہ تو پریشان ہو جائے گا وہ تو پریشان ہو جائے گا تو اس کے لیے آپ کو بتایا تھا ڈیزائن کوشش کریں آپ ہیڈر پر بنائیں ٹیک ہے ڈیزائنگ جو بھی ہے وہ ہیڈر کے انتر کریں اور جو اوپر کا انٹر فیس ہے اس کا لی آؤٹ جو ہے جو یہ چیز آپ نے کام کی ہے کوشش کریں یہ ٹیبل کے پر بنائیں یہ کام جو آپ نے سیٹیفیکیٹ کیا ہوا ہے یہ فور ڈونیشن ٹیک ہے یہ تمام ٹیکس بوکس کی جگہ آپ ٹیبل یوز کریں گے تو بہت اچھا ہوگا اور اچھا ایک مطلب ایسا ہوگا جو کہ دوسرا پرسن ازی سے اس کو ایڈٹ کر سکتا ہے دوسرا پرسن ازی سے ایڈٹ کر پائے گا ٹیک ہے اب ٹیکس بوکس میں نے ریلیڈ کر دیا اب مجھے ٹیکس چاہیے مجھے نہیں پاتا ٹیکس بوک کان سے آئے گا اچھا میں ٹیکس بوکس اگر لے بھی لوں گا تو مجھے اس کا سائز جسیٹ کرنا پڑے گا مجھے اس کا کلر شیسٹ کرنا پڑے گا مجھے اس کی آلائیمٹ سیٹ کرنے پڑے گی تمام کام مجھے کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے مجھے تو میں کہا بھائی یہ تو ہو ہی نہیں رہا یہ تو ہو ہی نہیں رہا تو یہ سب چیز ہیں کام کو آپ نے بہتر کرنا ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں جتنے اچھے سے آپ کو گائیڈ کر سکوں میں کروں گا میں آپ کے کمیٹس کا لائف کلاس کے طرح کوئی بھی ریسپانس نہیں دوں گا کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا میں دیکھ رہا تھا ورس ایپے بھی مجھے کچھ میسیج آ رہے تھے کوئی بھی میسیج ہے اس لئے آپ کے گروپ کو بھی ہم نے کیا کر دیا میں بلوگ کر دیا ہوا ہے ہمارا میرا فرض ہے کلاس لینا وہ میں اپنا فرض خورا کروں گا لیکن کمیٹس کسی بھی قسم کے آپ کے کمیٹس کا میسیج کر اپلائے بیج 5 کے سٹورنٹس کو میں ہرگز 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 نہیں دوں گا ٹھیک ہے تو لائف کلاس میں بول رہا ہوں مجھے کسی سے ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں لائف کلاس میں بول رہا ہوں جب مجھے لگے گا کہ آپ میری بات ماننا سٹارٹ ہو گئے ہیں سمجھ لیں میری بات کو تو دیفنیٹ پھر ہم آپ کی بات سنیں گے تو یہ سب چیزیں تو یہ کافی اچھا کام کیا ہوئے ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ آپ کو آئیڈیا ہوگی ہوگا جو آپ نے کام کیا ہوگا واقعی سب کو بھی کوشش کریں کلاس روم میں بھی سینڈ کریں اور سٹریم میں بھی سینڈ کریں ٹھیک ہے کلاس روم میں بھی اپنا اسائیمنٹ سینڈ کریں اور سٹریم میں بھی سینڈ کریں سٹریم میں اٹلیس ہمیں دیکھنے میں تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹریم میں جب آپ سینڈ کریں تو اپنا نیم رول نمبر جس طرح سے باقی سب نے یہاں پر منشن کیا اگر میں آپ کو دکھا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں محمد مہاد کھان تو یہ دیکھیں آپ نے اپنا رول نمبر سینڈ کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے پروپر اپنا نیم کلاس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے جیسے شمیر نے کیا ہوا ہے محمد شمیر کھان کلاس سکس کا سٹریم رول نمبر لکھا ہوا ہے سیڈی کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ سب چیزیں تو یہ تمام چیزیں آپ نے مینچن کرنی ہیں تاکہ ہمیں آئی ڈیا ہو کہ کون سے بچہ کس کلاس کا ہے کس ایج کے سٹوڈن نے کیا کام کیا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں جیسے حافظ عبدالرافع ہے انہوں نے نام اور رول نمبر لکھ دیا بٹ ایج اور کلاس نہیں لکھی تو سب سے میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ محمد طیب ٹی کے سی رول نمبر آپ نے لکھ دیا کرائچی لکھ دیا لہورپ سے ہے اس فیصل ہوا سے جی سیٹی سے اس کا نام آپ لکھیں گے ایج اور جس کلاس میں ہے جس طرح سے کلاس سکس تو آپ نے کلاس سکس آپ نے لکھ دیا ہے تو اس سے آپ کو بھی آئی ڈیا ہو کہ یہ فائیف کلاس کے سٹوڈن نے کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے سیمن کلاس کے سٹوڈن نے کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے ایڈ کلاس کے سٹوڈن نے کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے تو یہ سب چیزیں ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں ہم نے ہیڈر فوٹر دیکھ لیا تھا ہیڈر فوٹر ہم نے دیکھ لیا تھا سٹرین پہ گوڈ ہو گیا کوشش کریں ایک ساتھ جیسے کہ یہ دیکھو دونوں اب دو دو آپ نے سینڈ کیوں ہیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یہ دیکھیں پی ڈی ایف کوئی بھی سینڈ نہیں کرے گا ورڈ کی فائل ہمیں سینڈ کرے گا کوئی بھی ہمیں پی ڈی ایف کی فائل سینڈ نہیں کرے گا تو چلیں اینی وی تو کلاس ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ویسے ہی سات بج گئے تو ان سب کو ہم کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ ایک ایک کر کے میں اگر کلوز کرتا تھا بہت زیادہ ٹائم لگتا میں ورڈ کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو ہم کٹ ہے اچھے سے آپ نے چیزوں کو انڈرسٹرٹ کر لیا آپ زیادہ زیادہ جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے تمام کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے آپ کے تمام کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہاں ہم کے اندر یہ تمام چیزیں انسٹرٹ کے اندر آپ نے پچھر دیکھی تھی شیپ دیکھی تھی پچھر کا بیک گرونڈ کلر پچھر اگر میں آپ کو بولوں اگر میں آپ کو بولوں کہ کسی پچھر کے اوپر کوئی ٹیکس لکھنا ہے تو کیا آپ لکھ سکتے ہیں پچھر ہے آپ نے پچھر میں ٹیکس لکھنا ہے ٹھیک ہے پچھر کے اوپر آپ کیا کیسے ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیکس بوکس کی مدد سے ٹیک ہے اس کا فیل کلر کتم کر دیں گے اس کی آوٹلین کتم کر دیں گے اور جو بھی ٹیکس آپ نے لکھنا ہے وہ آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ اپلیکیشن ہم نے لکھی ہوتی ہے ڈیٹ ہم اس دن ڈالتے ہیں جس دن ہمیں اپلیکیشن سممیٹ کروانی ہوتی ہے تو اگر آپ ورڈ کے اندر وہ آپ نے کام کیوں کوئی ایسا ہی چھو نہیں آپ یہاں پر آتے ہیں ٹیک ہے آپ نے فارسیمپل یہاں پر ڈیٹ اینڈ ٹائم لکھنا تھا یا جہاں پر بھی لکھنا تھا آپ نے یہاں پر آپ کے سارے ڈیفرنٹ فارمیٹس آ رہے ہیں جو بھی ڈیٹ کا فارمیٹ چاہیے وہ آپ سیلیک کریں گے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اپ ڈیٹ کا اپشن آ رہا ہے اپ ڈیٹ کے اپشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کامر چیک لگا دیتے ہیں تو آپ کی ڈیٹ آٹومیٹل کیا ہوگی اپ ڈیٹ ہوگی جیسے کہ آج ڈیٹ آڑی سولہ اگر میں کل یہ ڈوکومنٹ اوپن کروں گا تو میرے پاس سترہ آڑی ہوگی پرس اوپن کروں گا تو میرے پاس سٹرہ آڑی ہوگی تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں اس کی آلائیمنٹ وغیرہ آپ کو پتا ہے کنٹرول ای کنٹرول آر تو سب چیزیں آپ کا پتا ہے تو یہ دیکھیں اب کل میں اگر ڈیٹ اوپن کروں گا تو میرے پاس یہ ڈیٹ آٹومیٹک کیا ہوگی اپ ڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں تھی اب ابجیکٹ کے اندر ہم بات کریں تو مجھے کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہے جو مجھے کیا کرتا ہے فرکزمپل میں بات کروں جو میں نے پینٹ کے اوپر گھر بنایا ہوا ہے میں نے آپ نے پینٹ دیکھا تھا ٹھیک ہے آپ پینٹ کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی آپ نے کی تھی ٹھیک ہے جیسے کہ یہ اب مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو سیف کرنا پڑے گا پی جا پڑے گا پھر وہاں پایا کاؤ پی پیسٹ یا انسرٹ کرنا پڑے گا پیچھر تو یہ کام ہم پینٹ کے ہم ورڈ پہ رہتے ہیں میں پینٹ پہ کسے کام کر سکتے ہیں میں نے جہاں پر بھی اوپجیکٹ پہ آنے کے پاس یہاں پر بھی بسار ہے اور دوسرا عمل بسار ہے ٹیکس فرم فائل وہ جب کچھ چیزیں ہم ریوائز کریں گے تب آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر آگے میں نے bitmap امج کام کہتے ہیں پینٹ ٹھیک ہے ڈسپلی آئیکنگ کر دیتا ہے تو وہ آپ کو پتا چل جاتا یہ دیکھیں پینٹ اوکے کی لکھ کیا میرے پاس یہ پینٹ اوپن ہو گیا اپنا ورکنگ اریہ سیٹ کیا جو بھی اب ہوگا کیا کہ جو بھی میں یہاں پر ایکٹیویٹی کر کے کلوز کروں گا ٹھیک ہے تو وہ میرے پاس کام پر آ جائے گی ورڈ پر آ جائے گی کلوز کیا تو یہ دیکھئے گا میرے پاس یہاں پر نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیا اس کو کلیر کر دیں ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا تو یہ دیکھیں دیکھ رہے آپ اب میں اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں یہ پیچر فورمیٹ آپ کے ساتھ آگے اس کی ہائیڈ بھی چینج کرنی ہے آپ جو بھی کام کرنا ہے آپ وہ کام کر سکتے ہیں ری کلر اس کا کرنا ہے سکیل وغیرہ دینا ہے بلیک ام وائر یہ دیکھیں کام کام پوزیشن ہے پاسکیل دینا ہے گرے سکیل آپ دے سکتے ہیں واشاوٹ دی آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں کہ کلوز کیا تو آپ کس یہاں پر یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کیا کر رہے ہیں دوسرے تھرٹ پارٹی کو اپنے سوٹر کے ساتھ ایمبیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا سسٹم اچھا ہے تو آپ ایڈال ایسٹر بھی یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں بہت سری چیزیں آپ اوپن کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کے بعد آپ کے ساتھ جائے تھا ایکویشن ایکویشن کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ اپنے سیمبل سیمبل پہ ہم آتے ہیں تو یہاں پہ آپدیفرینٹ سیمبل اییٹ کر سکتے ہیں جیت unaware ہے ہمارے پاس copy write کا سیمبل ہوتا ہے trade mark کا سمبل رہے ہیں بھی اپنی طور کی موہر کے طور کشاتے ہیں آپ نے فونٹ شایئے وہ اسی طرح سے کام کرتا ہے آپ یہاں سے آکے سیمبل انسٹ کریں ٹھیک ہے فونٹ آپ سلیک کریں ویب ڈنگ یا آپ میں یہ والا لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں ہم آتے ہیں اور میں نے کہا کر دیا اور انسٹ کر دیا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ انسٹ ہو کرنا ہے آپ انکریز کر سکتے ڈی کریز کرنا ہے آپ اس کا سائے کر سکتے کرنا ہے کالر چینج کر سکتے یقام آپ ڈاوڑ زباکے بھی کر سکتے آپ اپنے جیسا کیا ہوں پر جیسے کیا آپ کو جانج کر سکتے میں نے یہاں پر جیسے وہ وایپکس لیا اور یہاں پر میں آتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ کو کیا کرے گا یہ دیکھنا پڑے گا مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ اس کا کس کیس سے آتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سیمبلز ڈیفرنٹ سیمبلز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک اچھا ہم اس کو ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس کا سائز ہم نے انکریز کیا جس طرح سے وہاں پھر ہم نے اس کا سائز انکریز کہتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے بھی کیا کام کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اب یہ کیا لائک جس آپ کا ٹیکس ہے آپ نے اس کو اپنی مرضی سے موف کرنے موف کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے پاس یہ سیمبل ہے اس کو میں اپنی مرضی سے موف کر سکوں جہاں چاہوں اس کو میں لے کے جا سکوں جہاں چاہوں اس کو میں لے کے جا سکوں تو اس کے لیے پھر مجھے کیا کرنا ہوگا اب میں یہ سیمبل کو اپنی مرضی سے موف کرنا ہے تو اس کے لئے پھر میں کیا کروں گا کیا کریں گا کوئی بھی آنسر سے ہی نہیں دیا، الانئیوے ہم اس کو ہو کہا کریں گے ٹیکس باکس میں انسٹ کریں گے ہم کیا کریں گے اس کو انسٹ میں آیا، اور یہاں اچھا برامvens میں نے ٹیکس باکس لیا اور ٹیکس باکس میں راتا کے بعد وہ آنس کے لئے والاواد اس کے لئے آپ یہاں سے جا کے کام کر لیں یا یہاں سے آپ چاہتے کام کر لیں بات ایک ہی ہے میں نے یہاں سے یہ کام کیا میں یہاں سے بھی یہ کام کر سکتا تھا میرے اوپر depend کرتا ہے کہ میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں اور یہاں پڑھاتا ہوں لکھنے کی بجائے ٹیکس بوکس میں یہاں پر پہلے کیا کر دیتا ہوں ہی اسھ سٹائل پissez کر دیتا ہوں کام کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا سٹارٹ ہوگی چیزیں ادروائیس مشکل ہوگا تھوڑا سا تو وہ آپ کے پڑھا ہے انسٹ میں جا کے آپ سیمبل ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہوم کا ٹیپ مینز کے انسٹ کا ٹیپ کمپلیٹ ہوگیا کچھ چیزیں نہیں ہم نے دیکھی ٹھیک ہے کچھ چیزیں ایسی جو نہیں آپ کے کام کی ہیں ٹھیک ہے اور بہت ساری کچھ ہے ہوت بھی ایسی چیزیں جو نہیں کام کی تھی بڑھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ کو آگے کوئی ایسی پرابلم نہ ہو ان چیزوں کے بارے ہم پتا ہوگا تو فردر آگے دوسری جو کورسز ہوں گے اس کے لیے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو پرابلم نہیں ہوں گی ڈیزائن کے ٹیپ میں ہم آتے ہیں ڈیزائن کے ٹیپ میں ہمارے پاس ہم دیکھیں گے ابھی پیج بیکگراؤنڈ تو پیج بیکگراؤنڈ کے اندر ہمارے پاس آتا ہے واٹر مارک واٹر مارک کیا ہوتا ہے آپ کے کانٹینٹ کے بہائنڈ پر جس طرح سے آپ کے پاس سکول کی ڈیری ہوتی ہے اور ڈیری کے ہر پیج پر سکول کا لوگو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا جو سکول والے آپ کو کوپیز وغیرہ دیتے ہیں اس کے اوپر بھی لوگو وغیر ہوتا ہے یا کوئی نوٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ٹیکس کے پیچھے لوگو وغیرہ آ رہا ہوتا ہے لوگو ہوتا ہے یا اس سکول کا نیم لکھا ہوتا ہے یا اکیڈوی کا نیم لکھا ہوتا ہے تو وہ سب کام کس سے ہوتا ہے وارٹر مارک کی مدد سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وارٹر مارک ہم آتے ہیں یہاں پر وارٹر مارک اب جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ دیزائن وارٹر مارک یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہ وارٹر مارک کیا کہہ رہا ہے بیہائنڈ دا کونٹنٹ آن دا پیج ٹھیک ہے بیہائنڈ دا کونٹنٹ آن دا پیج آپ کے ٹیکس کے بیہائنڈ پر کیا کرے گا وارٹر مارک اپلائے کر دے گا ٹھیک ہے کلک کرتا ہوں میرے پاس یہاں پر کونفیلیشنل آ رہا ہے ڈو نوڈ کوپی آ رہا ہے آپ ان میں سے جو چاہیں یوز کر سکتے ہیں اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ لکھا بار ہے نہ یہاں پر آ رہا ہے اور نہ ہی پرنٹ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر وارٹر مارک پر آتا ہوں اور وارٹر مارک پر آنے کے بعد میں نے یہاں پر ڈو نوڈ کوپی پر کلک کر دیا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو ڈو نوڈ کوپی شوڑ رہا ہے اور اگر میں کنٹرول پی کرتا ہوں تو یہاں پر بھی آپ کیس بیزیبل ہو جائے گا دیکھیں آپ ڈو نوڈ کوپی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈو نوڈ کوپی اور کونفیلیشنل ہی لکھ سکتے ہیں آپ اپنی مرسل جو چاہیں ٹیکس لکھ سکتے ہیں ان کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے ہیں کسٹم وارٹر مارک میں آنا ہوگا کسٹ م وارٹر مارک میں آتے تو ہمارے پاس ایک چوٹا وارٹر مارک مبھر لمحابہ آپ کو پرنٹر وارٹر مارک بول ہے اب پر آپکور محابی کو ٹیکس لگا رہا ہے آپ ٹیکس والے اپشن کرنے اگر آپ world وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے میں آتا ہوں text watermark پہ لئے لگاتے ہیں language آپ انگلیش use کر رہے ہیں تو انگلیش آپ select کر لیں آپ spanish use کر رہے ہیں urdo use کر رہے ہیں جو بھی آپ language use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ language یہاں پر select کریں گے second آپ کے اوپشن آتا ہے text جو بھی text آپ کو display کروانا ہے تو میں نے یہاں پر کہہ دیا techno kids ٹھیک ہے اب font font like this font family جو آپ نے یہاں پر home کے ٹیپ کے اندر دے گیا تھا font family font family rd جو بھی آپ نے use کرنی calvary rd ہے time new roman use کرنی aerial use کرنی وہ تمام font جو آپ پڑ چکے ہیں وہ یہاں پر بھی آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر بولوں time new roman تو مجھے time new roman دے دے گا ٹھیک ہے time new roman اچھا اب اس کے بعد آپ کیا ساتھ ہے size size ہم auto ہی رہنے دیتے ہم size کو نہیں change کرتے کیوں نہیں change کرتے کہ اگر ہمیں page کا size کم کرنا پڑ گیا تو وہ پھر تھوڑا سا issue ہوتا ہے تو اس لئے ہم وہ کیا کرتا ہے auto its means وہ اپنے مطابق بالکل accurate size adjust کر دیتا ہے وہ اپنے مطابق کیا کرتا ہے size کو adjust کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کیا ساتھ آتا ہے color color کے اندر آپ کیا ساتھ ہے gray color کے اندر کیا رہا ہے gray color آپ کیا ساتھ ہے آپ color کو change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی color آپ نے رکھنے وہ آپ color رکھ سکتے ہیں more color میں جا کے آپ اپنی مرضی سے color بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کو بتایا گیا وہ سب چیزیں آپ کام کریں گے ٹھیک ہے تو سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو آپ کو بتایا اب layout میں آپ آتے ہیں diagonal اور ہمارے پاس آ رہا ہے horizontal diagonal آ رہا ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا آ رہا ہے horizontal diagonal میں کہتا ہے آپ کہتا ہے یہ text جو ہے وہ 45 کے angle کی طرح شو کر رہا ہوتا ہے جو آپ کہتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا جو یہ text ہے وہ 45 کے angle میں ڈسپ sucking which shows سکتا ہے Henderson کر دیں گے وہ آپ اس ان گھر نکڑے گا about کس کیا کرگا ہوریزونٹل کر دے گا ٹھیک ہے آپ کاصی رہے پاس کام کرسکتے ہیں وہ کیا ہے کہاں اور کم کارگ دیں گے سچیں روج получить جو بھی آپ نے کر لا ہے آپ اپر کے اسے کیا اسیش کرنا تھے وہ سب چیزیں آپ کل کر دی میں اس کو کر دیتا ہوں orang blasting اور کہاگمر کر دیا تمہیں میرے با یہاں پر یہ تیکھیں ٹھیک ا Python آگیا کنٹرول پی کرتا ہوں جو بھی آپ میں ٹیکس لکھنا تھا وہ آپ کے وقت آگیا جا دیکھیں تو یہاں پر آپ کے رس کے آگیا ہے ٹیکنو کرٹس آرمی آپ کے رس آگیا جتنے بھی آپ کے پاس پیجیز ہوں گے ان تمام پیجیز کے اوپر آپ کا واٹرمارک اپلائے ہو جائے گا جتنے بھی آپ کے پاس پیجیز ہوں گے اگر میں نیو پیج جا کے لیتا ہوں یہ دیکھیں نیو پیج کا بھی آپ کو بتایا تھا کیسے آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر کلک کیا insert پہ آتا ہوں blank page تو یہ دیکھیں میں نے پاس یہاں پر بھی کیا watermark شو ہو جائے گا اچھا اب watermark میں ایک text میں ایک چیز ہم نے نہیں دیکھی تھی design پہ ہم آتے ہیں watermark میں آتے ہیں custom watermark اور custom watermark میں اگر آتے ہیں تو color میں وہی لے لیتا ہوں یہاں پر آپ کے سارا semi transparent اور ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے اس کو اوپر tick لگایا ہو ہے اگر میں یہاں سے اس کو unselect کر دیتا ہوں اس کے check ہٹا دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا یہ آپ کا dark color شو ہوگا semi transparent پہ tick لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے color ہوتا ہے نا اس کو تھوڑا سا transparent کر دیتا ہے اس کو semi transparent کر دیتا ہے اگر میں check ہٹا دوں گا تو یہ دیکھیں گا میرے پاس dark color ہو جائے گا جو ہمیں content پڑھنے میں مشکل کرے گا یہ دیکھیں دیکھ رہے ہو اگر ہمیں content پڑھنا ہوگا تو یہ دیکھیں ہمیں تھوڑا سای problem ہوگی تو جب بھی ہم کوئی color اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ color contrasting بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں dark color ہے تو definite آپ اس کو کیا کروں گے semi transparent کریں گے تاکہ اس کے تھوڑی سی transparency کم ہو جائے اور ہم اپنے content کو easy سے read up کر سکیں اگر light color ہے تو پھر ہمیں سمٹائم نہیں صورت پر تھی light color کہتا ہے dark color ہے تو پھر ہم اس کو semi transparent کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ semi dark color ہے آپ کے لئے black کے اس طرح سے orange dark color کی بات کر رہا ہوں تو اس سے کیا ہوگا آپ کو text read کرنے میں problem ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا watermark جو ہم نے کیا text کی اوپر apply کیا custom watermark پہ آتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو semi transparent پہ کر دیتا ہوں ok کر دیتا ہوں اور control p پہ آتا ہوں تو یہ آپ کے لئے یہاں پر show ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پر یہ تمام چیزیں ہیں آپ ایزی سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ content کو ایزی سے read up کر سکتے ہیں اگر آپ semi transparent سے چیک ہڑا دیں گے تو dark color کے اندر آپ کو تھوڑا سب problem ہوگا میں یہاں پہ آتا ہوں watermark custom watermark پہ آتا ہوں اب یہاں پر text watermark جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یا تو آپ text watermark select کر سکتے ہیں یا تو آپ picture watermark select کر سکتے ہیں جب میں text watermark use کر جگہ تو میں picture watermark پہ آؤں گا تو وہ unselect ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا کیا ہوگا unselect ہو جائے گا اب picture watermark کے اندر جو بھی آپ نے picture لگانی ہے آپ select کرتے ہیں picture work offline کرنا ہے online کرنا ہے وہ آپ کے پر جیسے میں picture آپ کو insert کرنا آپ کو بتائی تھی تو download میں ہم آجاتے ہیں کوئی picture ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی class کی آج کی یہ تھی تو ہم نے اس کو select کر لیا اور ok کر دیا تو یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ کے content کے behind ایک کیا watermark آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کیا رہا ہے watermark آ رہا ہے اب اس کے اندر بھی آپ کے پاس option ہوتا ہے wash out کا ٹھیک ہے جس طرح سے text کے اندر semi transparent ہوتا ہے تو picture کے اندر آپ کے پاس ہوتا ہے wash out کا اگر میں یہاں سے wash out سے check ہٹا دیتا ہوں تو یہ کیا آپ کا original color جس color میں آپ کے اس ہوتی ہے جس brightness contrast سے ہوگی اسی طرح سے آپ کے اس کیا show ہوگی جس سے text read کرنے میں آپ کو problem ہوگی ٹھیک ہے picture تو آگی but text read کرنے میں آپ کو problem ہوگی watermark کیا آپ کے page کے center میں خود بک خود واٹر مارک آپ کا آتا ہے ٹھیک ہے watermark آپ کا center میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے watermark remove کرنا ہے آپ یہاں پڑھاتے remove watermark یہاں سے نہیں کرنا آپ custom watermark میں جا کے آپ no watermark select کر لیں اور ok کر دیں بات ایک ہی ہے آپ یہاں سے بھی remove کر سکتے ہیں watermark اور اندر سے جا کے بھی آپ option سے remove کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے PO押 stretch اس کے پر آتا ہے پچھ کلر اس کے پر مہربباز پچھ کلر جس طرح سے ہم نے shapes کا کلر کرنا دیکھا تھا جس طرح سے ہم کی طرح مہرب میں شایف کی ش challenged ہم پچھر لگانا چاہتے ہیں پچھر لگا سکتے تھے گرین کلر کرنا چاہتے ہیں colour کےچبر کرنے والاکū ó year Amber innombardi یہ کام کر سکتے ہیں ٹک ہے ہم یہ کامo پیچھ گا آپ پیچھ一定要 کر department سر کو د Witch جو آپ نے شیپ بھی آپ کو بتائی، تو یہاں پر آتے ہیں پیچھ کلیر کے اوپر اور یہاںپ کلر د Row کوالر زیدگی کال heute تریخ دیکھتے دوں کو دیکھ جو بھی آپ نے کلر کرنا ہے وہ آپ کلر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ میں سے کسی کا ہو ایسا مائنڈ کے سر اگر ہمیں ڈیفرنٹ پیج پہ کلر کرنا ہو تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کو ہم نے بتا دیئے اب وہ اپنا مائنڈ آپ یوز کرو گے تو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں سے جو آپ کام کرو گے وہ پیج کی اوپر ہوگا ٹھیک ہے وہ تمام پیجز کی اوپر ہوگا یہاں سے جو بھی آپ کام کرو گے وہ تمام پیجز پہ ہوگا اگر آپ کو ہر پیج پہ کچھ الگ کرنا ہے تو وہ چیزیں آپ کو بتا دی ہوئی ہیں کس طرح سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو وہ آپ کی اوپر ڈیپرنٹ کرتا ہے یہاں سے ڈیزائن کے ٹیپ سے جو بھی کام آپ کرو گے تو وہ کیا ہوگا کیا ہوگا کہ وہ تمام پیجز کی پر اپلے ہوگا اچھا میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے بہت سارے مسینجر پہ بھی کال کر رہے ہیں اور ورڈسیپ پہ بھی کال کر رہے ہیں تو ان کے لیے میں اگر ان کو میں ورننگ دوں گا کہ وہ کال نہ کریں اگر وہ کال کریں گے میں بھر سیپ گروپ میں بھی اس سے بھی ان کو کیا کروں گا بلو کر دوں گا میسکو ان کا نمبر ہی بلو کر دوں گا تاکہ مجھے وہ ڈیسٹا بھی نہ کر پائے ٹھیک ہے جب مجھے لگے گا میں تابہ آپ کو رپلائے کر دوں گا کمنٹس کا تو میں نے آپ جس کو بھی آپ نے کہنا ہے آپ کہیں ٹھیک ہے مجھے کسی سے اس طرح سے فونج درنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پیج کالر پر آپ پا تھا ڈیفرنٹ کالر آپ کے سارے مور کلر مور کلر میں آپ جس طرح سے شیپ کے اندر آپ کو ہوتا ہے تھا آپ اپنی مور سے کالرس کالر بنا سکتے ہیں اس طرح سے آپ پیج کا στα کر سکتے ہیں فیل ایفیکٹ میں آتے ہیں فیل ایفیکٹ میں آنے کے فض vesaire جہاں پر گرین کالر آ رہا ہے جس طرح سے آپ نے شیپ کے اندر آپ کو ہوتا تھا ٹو کلر یہ دیکھیں آپ کا ٹو کلرز آ رہے ہیں جو بھی کلر آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے کلر یہ دیکھیں اس کے اندر آپ ٹو کلر ہی سلیک کر سکتے اس کے اندر آپ دو سے زیادہ کلر نہیں لے سکتے پیج میں کیا آپ دو سے زیادہ کلر نہیں لے سکتے باقی شیڈنگ سٹائل تمام چیزیں یہ شیڈنگ سٹائل ہوریزونٹر ورٹیکل ڈائکنل آپ ڈائکنل ڈاؤن فرم کورنر فرم سینٹر یہ یہ سب چیزیں آپ کو ہم نے شیپ کے اندر بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو شیپ کے اندر بہت ڈیٹیل کے اندر بتائی ہوئی ہیں فرمکہ مجھے یہ والا لینا اس سیمپل آپ کو یہ ہے ہم پہ آگے ڈیفرن ویریشن سارے سٹائل جو بھی آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے اکے کیا تو یہ دکھیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے آپ نے ایفیکٹ لگانا آپ ایفیکٹ لگا سکتے یا ٹیکچر لگانا آپ ٹیکچر لگا سکتے جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا شیپ کے اندر تو یہاں پر بھی وہی کام آپ کر سکتے جیے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ پچھ لگانا چاہتے ہیں آپ پچھ لگا سکتے ہیں وہ آپ کے پر ریپیٹ کرتا ہے ریموو کرنا ہے آپ سیمپل سا یہاں پڑا کے نو کلر کر دیں گے وہ آپ کے تمام چیزوں کو پیج کلر کے ریموو کر دے گا اس کے بعد آپ کے ساتھ آتا ہے بورڈر بورڈر بھی آپ لوگ آلیڈی دیکھ چکے ہیں پیراگراف کے بورڈر آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے آپ پیراگراف کے پر بورڈر اپلائے کر سکتے ہیں وہی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ہے اگر آپ اگر آپ ہم انسل کا ٹیب اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کے تو آگے فردر چیزیں آپ کے لئے بہت آسان ہو جائیں گے انہی چیزوں کو لے کے آگے کنٹینی ہوا یہاں پر پیج کی بات کی جاری پیج کا کلر چینج کرنا ہے تو پیج کا کلر آپ جس طرح شیپ کا کلر چینج کرتے ہیں اسی طرح سے پیج کا کلر چینج کر سکتے ہیں شیپ کے اندر آپ پچھر لگاتے ہیں ٹیکچر لگا سکتے ہیں ایکس وائی زیڈ تو اسی طرح سے پیج کے اندر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اب پیج بورڈر کی بات کر رہا ہے جس طرح سے آپ پیج بورڈر لگاتے ہیں باکس لگاتے ہیں بوٹم لگانا ٹب لگانا لیفٹ لگانا ہے رائٹ لگانا کلر چینج کرنا سٹائل چینج کرنا ہے وہ تمام چیزیں سیم ٹو سیم وہاں پہ پیراگراف کی بات ہوئی تھی یہاں پر پیج کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ پیراگراف کی بات ہو رہی تھی یہاں پر یہ کیا کرے گا پیج کی بات کر رہا ہے تو میں یہاں پر آتا ہوں پیج بورڈر کے اوپر ونڈو آپ کو پورا لی آؤٹ بیسے ہی ہے جس طرح سے آپ کیا پیراگراف کار اگر میں یہاں پر واپنے جاؤں کلک کیا اور میں ہوم کے ٹیپ میں جا کے یہاں سے بورڈر اینڈ شیڈک پہ آتا ہوں تو ونڈو بلکل وہی ہے وہی تمام چیزیں یہاں پہ وہ بورڈر اوپن کر کے دے رہے یہاں پر وہ کیا کر رہے آپ کو پیج بورڈر اوپن کر کے دے رہا یہ دکھیں ٹیپ آپ یہاں سے بھی کیا یہاں سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں پیج بورڈر لگا سکتے ہیں جس پیج بورڈر لگانا تو آپ پیج بورڈر والے آپشن کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آتا ہوں بورڈر بوکس یہ آپ کا بوکس آگیا اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پاس بورڈر بنا ہوا آگیا پیج بورڈر پہ ٹھیک ہے آپ نے سٹائل چینج کرنا ہے آپ یہاں سے سٹائل چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے سٹائل لینا ہے وہ آپ سٹائل لے سکتے ہیں کلر چینج کرنا ہے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ نے ویڈز کو چینج کرنا ہے آپ اس کی ویڈز کو چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپ کے ویڈز آ رہی ہیں جو بھی آپ نے ویڈز لینے ہیں وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی ایک سائیڈ سے بورڈر کو ہٹانا ہے وہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ یہاں پر آتے ہیں جس طرح سے آپ کو پیلا گرامی بتایا تھا آپ کلک کر دیں گے یہاں سے وہ بورڈر آپ کا لیفت سائیڈ ہے ہرچے گا یہ دیکھیں وہ ہی تمام چیزیں جو آپ نے پہلا گرامی بورڈر پر دیکھی تھی یہاں پر ایک چیز آپ کو ایکسٹر نظر آ رہی ہوگی آٹھ ٹھیک ہے یہاں پر آپ کس آٹھ آ رہے ہیں ڈیفرنٹ جو بھی آپ نے سٹائل جیوز کرنا ہے وہ آپ یہاں پر سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کو سٹائل یہاں سے چوز کرنا ہے وہ آپ سٹائل چوز کر سکتے ہیں اس کا سائز کرنا ہے آپ اس کا سائز کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کرنا ہے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں سائز کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کا سائز یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ کیوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جس طرح سے آپ نے پڑھی تھے پہلے وہی تمام چیزیں ہیں آپ کو واٹرمارٹ کا پتہ چل گیا واٹرمارٹ کیا کرتے آپ کے ٹیکس میں پیچر بھی زنگٹ میں چخص ہے پیچر سوکر واشکتے ہیں پیچر بالایٹ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے میں پیچس کلر بھی زنگٹ میں دیکھ سکتا ہوں میں یہاں پر لائٹ کلر کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں الگ الگ پیج پہ کیسے آپ کو بتایا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو بتا دی ہوئی ہیں آپ الگ الگ پیج سے کس طرح سے کر سکتے ہو اسی طرح طرح سے ہوگا جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اب وہ پیج آپ اپنا مائنڈ یوز کرو گے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کو خود بھی سوچنی ہیں سمجھنی ہیں اور کرنی ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں آپ کو خود بھی سوچنی ہیں سمجھنی ہیں اور کیا کرنی ہے اس کو پی ڈے اف میں می leaking کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایکسپورٹ پر آتا ہوں create pdf اور یہاں پر اس کو انڈے پی ڈے اف میں save کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپا میں پس کیا ڈاکitude کی ڈاکی ویڈیا بک میں ہوتا ہے آپ ہیڈنگ وغیرہ یوز کرنی ہے وہی تمام چیزیں تمام چیزیں یوز کرتے ہی کیا جیسے گھر آپ ڈیفرنٹ میٹریل سے ملکے گھر بنتا ہے تو اسی طرح سے ڈیفرنٹ ٹول کمانڈ کی ثروہ آپ کیا کرتے ہیں پھوڑا ایک ڈاکومنٹ کریئٹ کرتے ہیں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے بورڈر پیج کا کلر کیسے چینج ہوگا بورڈر کلر کا پیج کا کلر کیسے چینج ہوگا جیسے کہ آپ پیج بورڈر پہ آتے جس طرح سے آپ نے پیراگراف کا کیا تھا ویسے ہی یہاں پر آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کلر آئیں گے جو بھی کلر آپ نے لینا ہے وہ کلر آپ چلیک کر لیں گے سیمپل سی بات ہے اس میں کیا ہے تو یہ سب چیزیں تھی وارٹر مارک آپ نے دیکھا پیج کلر دیکھا پیج بورڈر دیکھا ٹھیک ہے انسٹ کے اندر آپ نے سیمبل دیکھا اوبجیک دیکھا ڈیٹر ٹائم دیکھا ڈروپ کیا بگرہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے تھے آپ کو باتا ڈروپ کیا کیا کام کرتا ہے تو اس ویے سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اچھا ڈیزائن کا ٹائب ہو گیا موسٹلی جو ہمارا ایم ایس ورڈ ہے وہ ہو چکا ہے لی آؤٹ کے ٹائب ہم نے دیکھنا ہے بس لی آؤٹ کا ٹائب ہم دیکھیں گے ایک ہمارا ٹائب رہ گیا اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ نیک سے نیک کلاس کے اندر اردو ٹائپک یا ایک سال ہم کیا کریں گے سٹارٹ کرتے گے ٹھیک ہے ڈیزائن کا ٹائب ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے یہ چیزیں جو کچھ ایسی ہیں جو ہم ریوائز کریں گے تو آپ کو تب ہم بتائیں گے اچھا آرن میں آتے ہیں لی آؤٹ کے ٹائب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں تو پیج سیٹ اپ ٹیک ہیں تو airline سیٹک کا لی آؤٹ کر نیا جس طرح پر پی پر کرتے تو سبسے پہلے قیت کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں بھی جب آپ کو کام کرنے کو اندر کرنی ضرورت سب سے پہلے اپنے پیج کا لاؤٹ کرنا Lightning یہ تابوں کو سب سے پہلے کروانا چاہے بڑ باھی سب سے پہلے نہیں کروathers temps کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کو problem ہوتی ہے جب آپ یہ layout کا tab سیکھ لیں گے سمجھ لیں گے تو it means کہ سب سے پہلے آپ کو یہی کام کرنا ہے اب layout کا tab کے اندر آپ کے ساتھ ہے page margin آپ کے ساتھ ہے page orientation ہا رہی page size ہا رہی column آپ کے ساتھ ہے different آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پر ساتھ ہے margins ٹھیک ہے margin کیا ہوتا ہے جیسے کہ like this آپ نے کابیٹ میں دیکھا تھا وہ ہمیں کہتے تھے کیا ڈسٹنس کہ تھوڑا سا ڈسٹنس تو آپ اپنی کابیٹ کے اندر بھی کچھ لکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں آپ کے پیج کے ساتھ سے آپ لکھنا سٹارٹ نہیں کرتے ہیں آپ تھوڑا سا کیا دیتے ہیں ڈسٹنس دیتے ہیں gap دیتے ہیں جو gap آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ ایکشل میں کیا کر رہا ہوتا ہے margin کیریٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا margin کیریٹ ہوتا ہے اب آپ یہ کام پیپرز آپ تو ابھی چھوٹے gap میں سے کچھ بڑے بھی ہوں گے definite تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے margin ہوتا ہے جس طرح سے آپ پیپر پیج کے left side right side پہ کچھ ایسی ہوتے ہیں کہ lines لگی ہوتے ہیں وہ پہلے سے انہوں میں margin کو assign کیا ہوتا ہے کچھ اکھوس سے margin دے رہے ہوتے ہیں تو margin کیا کرتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ آپ کا margin ہوگا working area اتنا ہی کم رہ جائے گا margin جتنا زیادہ آپ رکھیں گے ورکنگ area آپ کا اتنا ہی کم ہو جائے گا بہت سمجھا رہی ہے اگر margin آپ نے دے دیا 2 inch left side سے 2 inch right side سے تو its means کہ آپ کا جو content ہے content working area اس کا space کم ہو جائے گا تو ہم زیادہ اتنا زیادہ بھی اس میں margin نہیں دے رہو ہوتے documents کی اوپر depend کر رہو ہوتا ہے کہ ہم document کس ٹائپ کا بنا رہے ہیں اس document کے لحاظ سے پھر آپ کیا کرتے ہیں margin دے رہو ہوتے ہیں minimum ہم 0.5 کا margin assign کر رہو ہوتے ہیں some scenario بہت کم scenario میں ہم اس کو 3 پہ بھی لے جاتے ہیں جو زیادہ رہے ہیں mostly وہ 0.5 maximum آپ جتنا آپ کو بتایا کہ آپ جتنا زیادہ margin رکھیں گے تو working area آپ کا اتنا کم ہو جائے گا working area آپ کا اتنا کم ہو جائے گا تو یہاں پر میں آتا ہوں share screen یہ ثواب چیزیں ابھی میں remove کر دوں تاکہ آپ کو کوئی problem نہ page color کو بنے کر دیا no color page border کو بنے کر دیا اگر آپ یہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس left side پہ اگر آپ دیکھیں right side پہ دیکھیں top پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے margin آ رہا ہے ٹھیک ہے اب margin اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس یہ page 1 کے اندر ہے یہاں تک ٹیکس آ رہا ہے اس کا میں color کرتا ہوں چینج تاکہ آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ سکے last جو میرے پاس paragraph ہے اس کا میں نے color کر دیا ہے red ٹھیک ہے اب میں اپنے margin کو تھوڑا سا کیا کرتا ہوں کم کرتا ہوں جو میرے پاس page کا margin دیا ہوا ہے اس کو میں کیا کر دیتا ہوں تھوڑا سا کم decrease کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا میرا جب میں margin کو کم کروں گا تو میرے working area کا جو size ہوگا وہ increase ہو جائے گا میس کے پھر جائے گا working area کا size زیادہ ہو جائے گا اور margin کو جب میں کم کروں گا اگر میں margin کو زیادہ کروں گا تو میرے پاس working area کا size کم ہو جائے گا layout میں آتا ہوں layout میں آنے کے margin تو یہاں پر buy default اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہا ہے normal top 1, left 1, bottom 1, right 1 آپ کے پاس آ رہا ہے آپ custom کر سکتے ہیں last custom setting وہ آپ کو بتا رہا ہے narrow آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر different options آ رہے ہیں ان options کو بھی آپ use کر سکتے ہیں آپ ان options کو بھی کیا کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں یا تو آپ custom margin میں جا کے اپنا margin set کر سکتے ہیں یا تو آپ custom margin میں جا کے کیا کر سکتے ہیں margin set کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کیا کیا left top bottom سے یہی رکھتا ہوں میں نے کہا left side سے 0.5 تو یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھوں گے تو آپ کو اس کا preview بھی نظر آ رہا ہوگا right way سے بھی میں نے کہتا ہے 0.5 ٹھیک ہے bottom سے بھی کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ہر طرف سے کیا کر دیا top سے بھی 0.5 کر دیا left سے بھی 0.5 کر دیا bottom سے بھی 0.5 کر دیا right سے بھی 0.5 کر دیا اب میں نے جو مرے پاس margin تھا one تھا one left side سے one right side سے one top سے one bottom سے جس کو میں نے half half کر دیا تو جس کی ویسے میرا working area کا جو size ہے وہ کیا ہو جائے گا بھڑ جائے گا increase ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ gap دیکھیں اور یہاں پر یہ gap دیکھیں اب یہ دیکھیں میرا text یہاں پر آ جائے گا یہ دیکھیں جیسے میں اس کو کرتا ہوں okay یہ دیکھیں جیسے میں نے margin کو کم کیا تو میرے پاس مزید دو paragraph اس page کے اندر اور add ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ پیج کا margin اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں set کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے set کرنا ہے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں سے آپ اپنے page کو margin کو کیا کر سکتے ہیں کنس کب کیا اپنے پیج کی order کو change کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے پاس coupon page کی order りました اگر ہم بات کریں اسکیاب اسکیاب ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیسرل کارڈ ہمارے پاس ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں لینڈسکیپ میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ڈوکومنٹ کا جو اوریٹیشن ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو پروٹیٹ سے لینڈسکیپ میں لینڈسکیپ سے پروٹیٹ میں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہم نے کیا کیا اس کو لینڈسکیپ میں کر دیا اسی طرح ہمارے پاس آتا ہے سائز ٹھیک ہے تو جس ڈوکومنٹ پہ آپ نے کام کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس جو سٹینڈر سائز ہے وہ ہے اے فور تو آپ کو یہاں پر جو بھی پیج کے سائز جس پیج کے پر آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں آپ پہلے سٹ کرتے دن پھر لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پہ آتا ہوں اے فور تو میں نے یہاں پر اے فور سیٹ کر دی یہ دیکھیں تو جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کام کر سکتے ہیں اوکے تو یہ سب چیزیں تھی تو یہیں پہ چاہتے ہیں erstmal کو سپاo 지금 تو میں نے چاہتے ہیں چاہتے ہیں så ہو کیا تو